کیونکہ گھیان واپی کو لے کر ایک بڑی خبر اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے گھیان واپی پر وارانسی کوٹ کا فیصلہ آ گیا ہے سبھی پکشکاروں کو سوپی جائے گی سروے ریپورٹ کوٹ نے سبھی پکشکاروں کو ریپورٹ دینے کو کہا ہے یہ اس وقت کی بلکل تازہ خبر بلکل تازہ اپ ڈیٹ ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو بتا رہا ہے گھیان واپی پر وارانسی کوٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ آخر سروے ریپورٹ کو لے کر کیا فیصلہ آتا ہے اے ایس آئی نے سروے کیا تھا سروے ریپورٹ کو لے کر جو فیصلہ وارانسی کوٹ نے دیا ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں سبھی پکشکاروں کو سوپی جائے گی سروے ریپورٹ یہ تیہ ہوا ہے کوٹ نے سبھی پکشکاروں کو ریپورٹ دینے کو کہا ہے پنکت جھا ہمارے سای ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پنکت جھرہا اس فیصلے کی ڈیٹیل بتائیں دیکھیں فاسٹ ٹریک کوٹ میں وارانسی کے فاسٹ ٹریک کوٹ میں انیس سو اکانوے کا ایک معاملہ چل رہا تھا جس میں بھی جانواپی پریسر کے اے سائی سے سروے کرائے جانے کی بات تھی اس میں کل تک اے سائی کو اپنی سروے ریپورٹ دینی تھی الہاباد ہائی کوٹ کے فیصلے کے مطابق آج ہی اے سائی نے اپنے سروے ریپورٹ وہاں جمع کر دی ہے اس کے بعد اب یہ کوٹ نے کہا ہے کہ جتنے بھی اس میں پکشکار ہیں ان سب کو اے سائی کی سروے ریپورٹ کی کوپی دی جائے تاکہ اس پر آگے بحث ہو سکے اب اس میں پہلے مانگ کی گئی تھی وشتو سنکر جین جو ہندو پکش کے وکیل ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ای میل سے کوپی دے دی جائے لیکن اس میں سائیبر فراد ہو سکتا ہے اسی لئے کوٹ نے یہاں کہا ہے کہ سب کو سرٹیفائیڈ کوپی دی جائے گی جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے سب کو کوٹ سے اے سائی کی سروے ریپورٹ کی سرٹیفائیڈ کوپی دی جائے گی سب ہی پکشکاروں کو ہندو پکش کے بھی اور مسلم پکش کے بھی تو یہ پڑا مہتپون ہے کہ فلحال پنکت جھا جس طرح ہمیں جانکاری دے رہے ہیں کوٹ نے سب ہی پکشکاروں کو ریپورٹ دینے کو کہا ہے اور ای میل کے ذریعے یہ ریپورٹ نہیں بھیجی جائے گی بلکہ جو ہارٹ کوپی ہے وہ دی جائے گی تاکہ کسی طرح کا گھڑ بڑ جھالا نہ ہونے پائے کوٹ نے سب ہی پکشکاروں کو اے سائی کے سروے کی ریپورٹ دینے کو کہا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر گیان واپی میں اے سائی سروے کو لے کر ہمارے پاس آ رہی ہے اب سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے پنکت کہ یہ جانکاری کب تک سامنے آ جائے گی کہ اے سائی کے سروے میں ہے کیا دیکھیں جب سب ہی پکشکاروں کو مل جائے گا ان کے جریے ہی یہ پوری ریپورٹ سابجنک ہو جائے گی کیونکہ کئی کئی پننے اس میں ایک ہزار سمتنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں پننے ہیں اب اس میں اے سائی جس کو سائنٹیفک سروے کہا گیا تھا کرنے کے لیے اس نے پوری ریپورٹ بنائی ہے اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ آخر کیا کیا تتھ ملے ہیں اس میں ہندو پکش کے طرف سے جو دعویہ مجبوت ہوتا ہے وہ کیا ساری چیزیں ملی ہیں اس کے آگے پھر اس میں کورٹ کی کاروائی ہوگی تو مجھے لگتا ہے اس میں کچھ دنوں کا وقت لگ سکتا ہے ریپورٹ سابجنک ہونے میں سمیر پلکل کچھ دنوں کا وقت لگ سکتا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر اے سائی سروے کی اس ریپورٹ میں کیا ہے یہ ساری جانکاریاں سامنے آ سکتی ہیں ہندو پکش کے وکیل وشنو شنکر جین کیا کہہ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں ایک گھنٹے میں لکھائیں گے پانچ بجے آرڈر آئے گا یہ تو ہم بھی بیٹھے ہوئے آپ بھی بیٹھے ہوئے نہیں ہم نے کورٹ کے سامنے سٹرونگ اوبجیشن کیا تھا اور ہمارا یہ کہنا تھا کہ اندر ٹیکنگ دینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے اور آج کل ہر ایک چیز پبلک ڈومین میں ہے اور یہ کوئی سیکریٹ پروسیڈنس نہیں ہے کورٹ کی پروسیڈنس چل رہی ہے میڈیا کی اوپر آپ گیاگ آرڈر نہیں لگا سکتے ہیں سی پی سی میں ایسی کوئی ویوستہ نہیں کہ آپ میڈیا کو روک سکیں گے ایک چیز نہ دکھانے سے اور اس لئے اس کی کوپی ابلوبت کرانے چاہیے پراتنا پت میں مانگ بھی کیا ہے اور میرا پریاس بھی رہے گا کہ یہ ریپورٹ کا ہر لوگ جانے کہ وہاں ہے کیا اور ایس آئی دوارا ریپورٹ کیا آئی ہے ایس آئی نے یہ بھی کہا ہے یہ اس ریپورٹ کو میل پر نہیں دیا جائے ہاں میل پر یہ بیرود کیا میل پر بیرود کیا میل کا بیرود کیا دیکھیں یہ ایمپورٹن بات فلال نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ سبھی پکشکاروں کو ریپورٹ کی ہارڈ کاپی دی جائے گی یعنی ایس آئی نے جو سائنٹیفک سروے کیا تھا اس کی پوری ریپورٹ ہارڈ کاپی میں ہی دی جائے گی جو کی سرٹیفائیڈ کاپی ہوگی پنکا جھا ہمارے ساتھ موجود ہے پنکا جھا ہم سن رہے تھے وشنو شنکر جین کو انہوں نے objection کیا اس بات کو لے کر اور شاید وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی ایمیل کے ذریعے جو کوپی ہے وہ مل جانی چاہیے اور میڈیا کے اوپر کوئی گیگ آرڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اس ریپورٹ کو آپ پبلش نہیں کر سکتے جی ہاں سمیر مسلم پکش کی طرف سے کوٹ سے اپیل کی گئی تھی درخواست کی گئی تھی کہ یہ جو ریپورٹ ہے اس آئی کی سروے ریپورٹ یہ سبھی پکش ایک انڈر ٹیکنگ شپت پتر دیں کوٹ کے سامنے کہ یہ کہیں سے لیک نہ ہو یعنی پبلک ڈومین میں نہ آ پائے جس کا ہندو پکش کے لوگوں نے ویروت کیا کیونکہ ہندو پکش کے لگتا ہے کہ اگر چیزیں ساوڑنک ہوں گی تو ساید ان کے لئے معاملہ بہتر ہوگا مسلم پکش اس کے لئے دوسرا ترک دے رہا تھا جسے خارج کر دیا گیا ہے یعنی ریپورٹ ساوڑنک ہوگی ریپورٹ ساوڑنک ہوگی اب سب سے بڑا سوال یہی کہ ایس آئی کی ریپورٹ میں آکر ہے کیا سائنٹیفک ریپورٹ جو ہے وہ کس کے پکش میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ابھی اس پورے معاملے کو لے کر ہندو پکش کے اپنے دعوے ہیں مسلم پکش کے اپنے دعوے ہیں لیکن مسلم پکش یہ چاہتا تھا کہ ریپورٹ کو سارجنک نہ کیا جائے اور اسے لے کر سبھی پکشکار عدالت میں ہی انڈر ٹیکنگ دیں ہندو پکش اس کی مقالفت کر رہا تھا اس کا ویروت کر رہا تھا لیکن اب یہ تیہ ہو گیا ہے یعنی پنکج کی سائنٹیفک ریپورٹ میں حاصل کیا ہوا ہے اے ایس آئی کا سروے کیا کہانی کہہ رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہوگا یعنی جو بھی فائنڈنگز ہیں اے ایس آئی کی اسے پبلک کیا جائے گا یہ ہاں بلکل اور بلکل ایودھیا کی ترج پر ہی یہ ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ اس پورے معاملے کی یعنی جانوابی پریسر کا یعنی وجو کھانا کا علاقہ جو سیل کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے آدھیس پر اس کو چھوڑ کر پورے علاقے کے سائنٹیفک سروے ہو اے ایس آئی نے قریب تین مہینے پوری ٹیم نے آئیٹی کی مدد سے سروے کیا ہے سائنٹیفک اس کی پوری ریپورٹ آ رہی ہے اس ریپورٹ میں ہندو پخش کا دعویٰ کیا ہے مسلم پخش کا دعویٰ کیا ہے یہ باتیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ایک بار ریپورٹ ساوینک ہو جائے گی تو بلکل اور ایس آئی نے کس طرح سے اس سروے کو انجام دیا یہ بھی ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے لیکن کچھ اور اہم باتچیت آ رہی ہے اسے سامنے کیسے آئے گا جب تک اسے سامنے نہیں رکھا جائے گا اسے سامنے کیا ریپورٹ آئی ہے ابھی تو یہ فیصلہ آیا ہے ہاتھ کوپی ہم لوگ کو ایک گھنٹے بعد ملے گی کس کو کس کو وادی اور پرتی وادی دونوں لوگ کو اور دونوں اس میں جو ہے دونوں وادی پچھ اور جو پرتی وادی پچھ دونوں لوگ کو اس میں سمرتن ہے کہ ہاں ایک گھنٹے بعد ہم لوگ کو ملنا چاہی ہے یہ جو ملے گا اس کو آپ سروے نہیں کر سکتی ہیں یہ کوئی آدیس ہے اس میں ایسا بھی کوئی آدیس نہیں ہے وہ ابھی ایک گھنٹے بعدی پتا چلے گا کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے یہ ایک گھنٹے بعدی پتا چل پائے گا اس پر مانی مشروع سنگر جائے یہ نسپس ہاں اس پر یہ پرس آیا کہ کیا یہ ہارڈ کافی جو وادی ملاؤں کو ملے گی پچھ یا بپکش ہو کیا وہ سارجلی کر سکتے ہیں اس پر مانی مشروع سنگر جائے نسپس کہ ہم کسی چینل کو یا پرینٹس میڈیا کو یا پرینٹس میڈیا کو ہم یعنی کسی کو کچھ کہنے شکتے ہیں کیونکہ اس سے سی پی سیم کوئی دھارہ نہیں ہے وہ جو ہے وہ یکتی کا دھکار ہے جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں جو ہے بلکل اور دوسری چیزیں جو گیان باپی کا سچ ہے سب کے سامنے دنیا کے سامنے آنا ہی چاہیے وادی مہلائیں جو سنگھرز کر رہے ہیں جو باندن سارے میں رہے ہیں ہمارے آدھی وقتا کر جو ہے سباس جدری صدیر جی سارے لوگ باندن سارے میں تھے ہر پل ہر چھار تھے یہ گیان باپی کا سچ جو سب کے سامنے میں ہے بستو کے سامنے آئے گا ان کو دیکھتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیان باپی ہوئی ہماری ہے ام مطورہ کی باری ہے جی ہاں اس کا جو یہ سروے کا ریپورٹ جو کوپی ہے اس سے مطلب بہت مدد ملے گا کہ اس میں کیا ساکشے ہیں کمیشن سروے کے سامنے پہ جو میڈیا کے سامنے پبلک کے سامنے آیا ہے تو پبلک بھی انتجار کری کہ اس میں اور کیا ساکشے ملنا ہے تو اس لئے سب انتجار کر رہے ہیں ہم لوگ بھی انتجار کر رہے کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ہم لوگ تو بہت خوش ہے آدیش ہے کہ ہم لوگ کا شاکش مطلب جو چھپا ہوا تھا وہ سامنے آئے گا دنیا کے سامنے آجائے گا پوری طرح ہے کیونکہ دیکھیں کوٹ کمیشن کی آدھار پہ ہی سروے ہوا ہے جیسے ہم لوگ پچھلے سال کوٹ کمیشن کا مطلب سروے کر رہا تھا جو چھپا ہوا چیز اس سروے میں ملے گا وہ ہم لوگ انتجار کریں جو چھپا ہوا چیز اس سروے میں ملے گا تاکہ پورا ساکچ باہر آجائے ہم لوگ چاہتے ہیں ہم کو پہلے ملے گا ہم کو آدیش ہو جائے گا سارجنک پہلے ہم کوپی دے دیں گے لوگ یہ سارجنک ہو گیا دیکھو آپ لوگ ہم سب کو دے دیں گے اگر آدیش ہوا تو نہیں ہوا تو نہیں دیں گے پچھلی بار کی طرح پچھلی بار تو ہاتھ میں کوپی آئی چلنے لگا بابا مل گئے اس بار تو مطلب بولا گیا ہے پہلے بولا کہ مطلب اس پہ دیا جائے میل پہ کیا جائے لیکن دونوں لوگ مطلب ہم سروازتو جی بولے ہیں کہ نہیں میل ہاں بیروت کیا کہ میل پہ نہیں سائیبر ہے ہو جائے گا تو بھائی ہم لوگ کے میل پہ کیوں لیں ہم لوگ کو ہاتھ کاپی دیجی ہم لوگ پڑھیں گے دیکھیں گے نا جی دیکھیں سنوائی کے بعد آج کوٹ نے آرڈر کیا ہے کہ جو بند لفافے میں سائی سروے ریپورٹ داکیل تھا اس کو کھول دیا جائے اور کھولنے کا عادیز دیا ہے اس کے بعد اورلی انہوں نے کہا ہے آدھے گھنٹے میں جو ہے ریٹین میں آرڈر آ جائے گا اس کے بعد جو ہے رہ گی بات اندر ٹیکنگ کی سرتوں کے ساتھ سرتوں سارے چیزوں کو کوٹ نے نکار دیا ہے کیونکہ یہ کوئی سکریٹ جو ہے یہ آپ کا جو ہے یہ پروسنگ کوٹ کا نہیں ہے اس لئے اس کو جو ہے بسکلوز ہو نہ ہو ساروزنیک ہو نہ ہو اس طرح کی بات کوٹ نے نکار دیا اور یہ جو ہے کوٹ کی جو پرکریہ ہے نکل کی اپلائی کریں گے ہم لوگ اس کے بعد جو ہم لوگ کو نکل ملے گے اور نکل ملنے کے بعد جو ہے اس کو اب دیکھیں آج ہم لوگ اپلائی کوشی سمبھاؤ کوشیز کریں گے آڈہ آر آنے کے بعد اپلائی کریں گے اب کل سمبھاؤتہ مل سکتا ہے اس میں اے ایس آئی نے یہ میل پر دینے کا بھی گروہ کیا ہے اے ایس آئی نے میل پر بھی دینے کا منا کیا کہ میل پر منا اس نے بیروت کیا کہا کہ جو ہے کر کے اس کا جو ہے دکت ہو سکتا ہے اس میں جو ہے سائیبر کرائیم بھی ہے اس لئے اس کو ہرڈ کانپی دیا جب کوٹ نے ہرڈ کانپی تو دیکھیں ہندو پکش کی طرف سے اس معاملے کو لے کر جو فیصلہ آیا ہے اس پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے مسلم پکش کا کیا کہنا ہے کیا دلیل ہے پنکج اس بارے میں کوئی جانکاری ہے کیا اور خاص کر کے پلیسز اور ورشپ ایکٹ کو لے کر تمام طرح کی دلیلیں دی گئیں ابھی تک کی کوٹ کی پروسیڈنگز کیا کہتی ہے دیکھیں کوٹ سمیر آواز مل رہی ہے مسلم پکش شروعات سے یہ بات کہتا رہا پہلے اس نے سروے کا ویروت کیا مسلم پلیسز اور ورشپ ایکٹ کی طرح سپریم کوٹ نے اس بات کو خارج کر دیا پھر یہ ہوا کہ ریپورٹ جب دے دی گئی ہے بند لی فاپے میں اسے ساوزنک نہ کیا جائے اس کے لئے سارے پکشکار جو ہیں وہ انڈر ٹیکنگ دیں سپت پت دیں کہ یہ ریپورٹ کسی بھی طریقے سے میڈیا کو نہ لیکھ ہو لیکن ہندو پکش کی طرف سے وشنو شنکر جین سمیت تمام وکیلوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے ہم میڈیا کو ایسا روک نہیں سکتے ہیں مسلم پکش کی طرف سے یہ دلیل دی گئی کہ یہ جو اس آئی کی سروے ریپورٹ سے پہلے جو ایڈوکیٹ کمیسنر نے جو سروے کیا تھا اس کی بھی ریپورٹ لیکھ ہو گئی تھی اس لیے اس باری ریپورٹ لیکھ نہ ہو اس لیے انڈر ٹیکنگ دیا جائے لیکن ہندو پکش کاروں نے اس سے منع کر دیا چیک ہے بہت بہت شکریہ پنکا جا آپ کا ہمارے ساتھ جھنڈنے کے لیے اور یہ تمام تازہ جانکاری اور اپ ڈیٹ ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے گیان واپی پر فیصلہ وارانسی کورٹ کا آ چکا ہے اور امید یہ کی جانی چاہیے کی اے سائی کے سروے میں آخر ہے کیا جو سینٹیفک سروے کیا گیا تھا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارے سامنے ہوگا وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے